رمضان کا اصل میں جو پروگرام ہے میں پہلے طرح تمہید نرس کر دوں یہ ہم صرف واقف ہیں روزہ دن کا اور رات کو ایک گھنٹے کی ترابی ہے یہ بہت بڑا مغالطہ ہے بہت بڑا مغالطہ ہے بہت بڑا مغالطہ ہے روزہ اصل میں رمضان کا پروگرام کیا ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کو قرآن کے ساتھ لے کر جاگنا لیکن حکمتِ خداولدی نے پہلے حصے کو تو فرض کیا ہے دوسرے کو فرض نہیں کیا اس کو ترغیب اور تشویق پر چھوڑ دیا ہے لیکن اس کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے چھترہ اس کو سمجھ لیں آپ دیکھئے پہلی حدیث اس میں ہے سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان حضرتِ سلمان فارسی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن فقال آپ نے ارشاد فرمایا یہ خطبہ طویل ہے میں نے صرف شروع کے چند جملے یہاں نقل کیے ہیں یا ایوہ ناس قد اضل لکم شہر عظیم ہے لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے دیکھئے سایہ فگن سے وہ انگریجی کا محاپنا آپ کے ذیر میں آنا چاہیے کمنگ ایونٹس کاس دیر شیڈوز بی فور ابھی رمضان شروع نہیں ہوا ہے شابان کا آخری دن ہے تو وہ کمنگ ایونٹ جو ہے رمضان مبارک اس کا سایہ آگیا ہے تم پر اس لئے حضور نے وہ نفذ استعمال کیا قد اضل لکم زلال کہتے ہیں سائے کم قد اضل لکم شہر عظیم بڑی عظمت والا مہینہ ہے شہر مبارک بہت برکت والا مہینہ ہے شہر فیہ لیلت خیر من الفشار جس میں ایک رات وہ بھی ہے وہ مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَ الْفِشَا اب جو اگلے دو جملے ہیں وہ نوٹ کیجئے جَعَلَ اللَّهُ سِيَامَهُ فَرِيزَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَتَوُعًا اللہ نے ٹھہرایا ہے قرار دیا ہے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کے درجے اور اس کی رات کا قیام تطبعوں کے درجے میں اپنی مرضی پر اپنی خواہش پر نفل کے طور پر یہ تم پر لکھ دیا گیا ہے لکھا تو گیا ہے جعالہ تو ہے مجعول کا جو پہلا مفرول ہے وہ کیا ہے جعالہ کا مجعول اول کیا ہے دن کا روزہ اور مجعول ثانی چاہے قیام لیلہی رات کو کھڑا رہنا اب یہ رات کا کھڑا رہنا اس کی کتنی مقدار ہوگی کہاں سے معلوم کریں گے قرآن سے جب یہ لفظ آیا ہے سورہ مضمل میں یہ معنی ہے اے لہا اقبل میں لپڑ کر لیٹنے والے کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے یعنی آدھی رات یا اس میں تھوڑا سا کم کر لو جسے پھر کہا مفسرین نے ایک تہائی رات کم سے کم عوضید علیہ ہے یا آدھی پر بھی کوئی زیادہ کرو یہ دو تہائی رات ہو گئے وَرَكْتِ لِلْقُرْاَنَ تَرْتِيلَا اور قرآن کو اتارا کرو تھوڑا 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 ای ترتیل تفعیل تنزیل جیسے قرآن تھوڑا تھوڑا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھوڑا 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 قرآن اپنے اندر اتارو ہیمر انڈ ڈاؤن اپنے ذہنوں میں اتارو اپنے قلب میں اتارو اس کے لیے رات کو کھڑے رہو اور قیام اللیل کم سے کم تہائی شب کے اوپر اطلاع ہوگا اس سے کم پر تو اطلاع ہے ہی نہیں اگلی حدیث پڑھئے اور یہ ہے جو عام طور پر ہر مسجد میں بھی آج کل خوب یہ گونج نہیں ہوگی حدیث بیان ہوتی ہے اس لیے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں متفق ان علیہ روایت ہے اس سے اونچا تو درجہ سنت کے اعتبار سے تو حدیث کا کوئی اور درجہ اس سے اونچا ہے نہیں انا ابی حریرہ تنظی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ آن حضور نے اشارت فرمایا من صام رمضان ایمانم و احتسابا غفر الہو ما تقدم من زمبی جس نے روضہ رکھا رمضان مبارک کے دوران اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اس سے عجل و ثواب کے حاصل ہونے کی امید میں اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وَمَن قَام رمضان ایمانم و احتسابا غفر الہو ما تقدم من زمبی اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران کھڑا رہا ہے جیسے ساما میں نے شروع میں آپ سے حلس کر دیا تھا یہ مستر ساما یسوم و سومن قاما یقوم و قیاما وَمَن قَاما رمضانا جو کھڑا رہا رمضان کے دوران پورے رمضان کے دوران کھڑا رہا ایمانم و احتسابا کی شرط پھر وہی ہے غفر الہو ما تقدم من زمبی وہی عجر اس کا بھی ہے وَمَن قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانم و احتسابا غفر الہو ما تقدم من زمبی اور جو خاص طور پر لیلت القدر میں کھڑا رہا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے گناہ محاف ہو گئے اب یہ ساما اور ساما جیسے آ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ہو کر اس کو نوٹ کر دی من ساما رمضانا من قاما رمضانا کیا یہ ایک گھنٹے کی ترابی جو ہے اس پر پوری اترتے ہیں جنسبت خاک رابعالم پاک کوئی اس میں ریشو پروپورشن جڑتی نہیں اگلی حدیث بھی پڑھ لیجئے یہ وہی آگے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نے ارز کیا تھا بہت ہی زاہد منش بہت عابد ہر روز روزہ اور پوری رات نماز پڑھتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السیام والقرآن یشفان للعبد روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یقول السیام روزہ یہ کہے گا اے رب اے پروردگار انی منعتہو التعام والشہوات بن نہار میں نے تیرے اس بندے کو روکے رکھا کھانے پینے سے اور شاہمت سے دن کے وقت فشفینی فی میری مجل سے رکا رہا یہ کھانے کو اچھے سے اچھے جو ہیں وہ موجود تھے کھانے اور پینے کے لیے عالی سے عالی مشروب تھے یہ رکا رہا میری مجل سے کہ روزہ رکھا ہوا تھا اور جیسا میں نے کہا منکوحہ بیوی موجود تھی لیکن رکا رہا تھا میں رکھا اس نے اپنے ہاتھ کو میری مجل سے تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرماؤں وَيَقُولُ الْقُرْآنَ اور قرآن یہ کہے گا مَنَاتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ میں نے اسے روکا رکھا رات کو سونے سے فشفینی فی تو پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرماؤں فَيُشَفَّعَان تو ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی سوال یہ ہے کہ کیا روزہ ایک گھنٹے کا یا دو گھنٹے کا ہے تو یہ قیام جو ہے یہ ایک گھنٹے کا کیسے ہو گیا تو میں نے پہلے کوئسٹن مارک آپ کے ذہن میں کھڑا کر دیا اب جواب سنیے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اسے فرض نہ کیا جائے اس کو معلوم ہے عالمان سَيَكُنُوا مِنْكُم مَرْضَا وَآخَرُونَ يَتْوِمُونَ فِي الْرْضِ يَبْتَغُونَ اللہ کی علم میں ہے میرے کچھ بندے ہوں گے بیچارے غریب مسدور دن پر مشقت کریں گے محنت کریں گے وہ روزہ ہی رکھ لیں مہت بڑی بات ہے مہت بڑی بات رات پر کا قیام کیسے کریں گے دو تھی آئی رات کیسے کرے جائیں گے آدھی شب کیسے ممکن ہے لہذا فرض نہیں کیا حضور نے بھی فرض نہیں کیا نہ اس کو آپ نے لازم کیا نہ اس کے لیے وہ زوردار جو لوگوں سے کہا کہ ضرور پڑھو چھوڑ دیا پڑھو اور سب لوگ پڑھتے تھے اپنے طور پر اب یہ کہ کوئی آدھی رات کھڑا ہے کوئی تیاری رات ہے کوئی پوری رات ہے ہاتھی اللہ کے بندے لیکن تین دن حضور نے یہ باجمات نماز پڑھا دی لیکن پڑھائی ہے وہ تحجد کے وقت یعنی لوگ رات کے وقت جو بھی ہے کھڑے ہیں جاگ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ خاص تحجد کے وقت آپ اپنے حجرے سے برامد ہوئے تو لوگ جمع ہو گئے آپ کے گر جمع ہو گئے آپ نے تین دن یہ آٹھ آٹھ رکتیں جو تحجد کی حضور کی ہوتی تھی وہ آپ نے آٹھ آٹھ رکتیں پڑھائیں با جمعات لیکن وہ وقت تحجد کا تھا یہ نوٹ کر لی چوتھے دن بھی صحابہ منتظر رہے کہ اب حضور برامد ہوگے تشریف لائیں گے نہیں آرہے ہیں حضور تو کچھ کھنگار بھی رہے ہیں کہیں پتہ نہیں حضور کہیں اونہ آگئی ہو تو ہماری آوازوں سے جاگ جائیں پھر بھی نہیں آئے حضور اگلے روز آپ نے فرمایا کہ میں جانبوچ کر نہیں آیا میں اگر یہ متواتر تو میں پڑھاؤں گا تو یہ تم پر فرض ہو جائے گی یہ ہے وہ رافت الرحمت بالمومنین رعوف الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے رحمان الرحیم ہونے کی بالمومنین رعوف الرحیم یہ محمد الرسول اللہ کی ہے تم پر یہ سختی جو ہے یہ تمہارے لئے قابل برداشت نہیں ہوگی لہٰذا میں نے یہ تین دن صرف پڑھائی ہے اگر وہ سلسل پڑھاتا تو فرض ہو جائے یہاں تک تو ہے حکمت نبوی کا معاملہ اب آیا حکمت صحابی یا حکمت خلیفہ راشد یہی معاملہ رہا حضور کی حیات طیبہ کے دوران یہی حضرت ابو مکہ نضی اللہ تعالیٰ لوگ کی خلافت کے دوران یہی حضرت عمر کا بھی ابتدائی دور لیکن دور خلافت عمر فاروق کے دوران یہ واقعہ آیا کہ حضرت عمر داخل ہوئے مسجد میں دیکھا رات کے وقت ابھی کوئی باجماد ترامی کا کوئی انتظام نہیں تھا آپ نے دیکھا کچھ لوگ مسجد کے اس کونے میں کھڑے ہیں ایک حافظ ہے ساتھے تو حافظ نہیں ہوتے تھے تو کوئی حافظ ادھر انہوں نے پانچ چھ ساتھ آٹھ عالمیوں نے کسی حافظ سے خونگدارش کی وہ انہیں قرآن سنا رہا ہے وہ کڑے سن رہا ہے حق ادا کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سب جمع ہو جائے ایک امام کے پیچھے اور پھر یہ کہ اسے عشاء کے ساتھ متصل رکھتے تاکہ جس کو کہتے ہیں عربی میں اگر کوئی شہ کل کی کل حاصل نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص بھی مسلمان بالکل محروم نہ رہ جائے کم سے کم یہ بیس رکت ترابی تو پڑھے اور قرآن سن لے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں تو اس کا بھی حصہ ہو جائے اس کی مرکات میں سے یہ ہے حکمت حضرت عمر فاروق کے فیصلے کی اور چونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیین تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائی راشدین کی سنت کو مضموطی سے پکڑو یہ وجہ ہے کہ فقہائے عرباہ جو ہیں ہمارے وہ سب کے سب اس کو واجب کے درجے میں رکھتے ہیں اس لئے کہ یہ فیصلہ حضرت عمر کا ہے عمر خلیفہ راشد ہیں لہذا یہ نظام بن گیا ترابی کا اب میں اس کی نفی نہیں کر رہا لیکن جوشت سے سمجھتا ہے کہ اس سے اصل حکمت اور غرض و غائط پوری ہو گئی وہ بغالتے میں مختلع ہے یہ تو علیل اقل کم سے کم اس درجے میں کہ ہر مسلمان کم سے کم اس درجے تک تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حض حاصل کر ہی لے اور وہ اس سے محروم نہ ہو بلکل ہی اس درجے میں حضرت عمر کا فیصلہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے خلفائے ہمارے جو عمہ اربان انہوں نے قبول کیا ہے اور یہی اس مسئلے کا حل ہو جائے گا جو اہلِ حدیث انرات اس کے اوپر جو ہے چیلنج بھی شائع کرتے ہیں کوئی ثابت کر دے حضور سے بیس رکتے ہیں تو ہم اتنے لاکھ رکتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہیں کون کہتا دعویٰ ہی نہیں یہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ خلیفہ راشد کا فیصلہ اس کو عمت نے قبول کیا ہے لہذا وہ نظام ہے رہے گا اور یہی جو ہے آپ کو معلوم ہے حالانکہ یہاں اکثریت جو ہے وہاں پر وہ اہلِ حدیث انرات کی ہے سعودی عرب میں ہر امین میں وہی بیس رکت ترابی ہوتی ہے اس لیے کہ وہ ان کا جو اوفیشل مسئلک ہے وہ مسئلک ہے ہنبلی ہنفی نہیں ہے تو ہنبلی مسئلک میں بھی یہی ہے شافی میں بھی یہی ہے مالکی میں تو چھتیس تک کی ربو لباعتیں موجود ہیں ستیس رکت لیکن یہ ہے کہ یہ ہے وہ بیس رکت ترابی کا معاملہ اس کی نفی میری بات سے نہ سمجھ لیجئے گا وہ ٹھیک ہے حضرت عمر کا فیصلہ ہے پھر یہ کہ یہ آسان ترین ہے کہ عشاء کے ساتھ انہوں تسل پڑھ لی اور آج تو ہماری نیند کا کوئی ساتھ اس میں جاتا ہی نہیں کون سوتا ہے اس سے پہلے سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ جو کہہ رہے کہ قرآن کہے گا میں نے اسے نیند سے روکے رکھا اس کا حق کہاں ادا ہوا اس کا حق تو ادا ہوگا کہ تہائی برنہ نس شب کے لگ بگ آپ جاگیں قرآن کے ساتھ اب سمجھ یہ اس کی غرض و غائط کیا ہے اگر قرآن رمضان کا یہ دوگونہ پروگرام سامنے آگیا اصلا جو مطلوب ہے دن بھر کا روزہ اور رات کے اکثر حصے کا کم سے کم نس شب جو ہے اس میں جاگنا قرآن کے ساتھ اب اس کی جو حکمت اور غرض و غائط ہے وہ بھی اب آپ دو درجوں میں سمجھئے رمضان کا اب دو آدشا پروگرام دن میں روزہ رکھو اس روح کو مزمہیل کرو اس روح کو مزمہیل کرو گے اس میں جسم کو مزمہیل کرو گے ہیوانی وجود کو تو ہی اس روح کو کچھ ریلیف ملے گا بھاری بوجھ کسی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے وہ کیسے اوپر اٹھے گا ذرا اس کے نیچے جو وزن ہے لنگر بھاری ہے جہاز کا کیسے چلے گا لنگر توٹھاؤ تو اس طریقے سے وہ ذرا بوجھ سے اس کو تھوڑا سمجھ دو رات کو کھڑے ہو جاؤ اب اپنی روح پر نازل کرو اللہ کے کلام کو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گراہ کشاہِ نرازی نہ صاحبِ کشاہ اب یہ فوار پڑ رہی ہے تمہارے اوپر تمہارے اندر اس کو جذب ہونا چاہیے اس سے کیا ہوگا روح کو تقویت حاصل ہوگی اس کو مثال سے پہلے سمجھا دوں کوئی شخص پیاس سے مر رہا تھا اس درجہ پیاس تھا کہ اس کے اوپر بے ہوشی بھی تاری ہو گئی کوئی شخص آیا اس دن پہلے اس کو پانی کے چھیتے دیئے کچھ ہوش میں آیا اب اسے پانی کا کوئی کٹورہ لگا دیا اس کے موں سے پانی کے ایک گھونٹ کی جو لذت اسے اس وقت محسوس ہوگی کیا کبھی زندگی میں کسی کو محسوس ہو سکتی یہ پانی کتنی بڑی قیمت ہے قیمتی شئے یہ تو اسی سے پوچھے جسے شخص پیاس لگی تھی اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اسے پانی کا ایک بھوٹ جیسے کہ آپ تصور کر سکتے ہیں پیاس سے کوئی مر رہا ہو بادشاہ وہ اپنی پوری سلطنت دے 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 گا مجھے ایک اٹھوڑا پانی دے دو بابا لو سلطنت دے جان سے جا رہا ہوں میں تو اس وقت پانی کی قدر و قیمت معلوم ہوگی آپ کی روح بے ہوش آپ نے روضہ رکھ کر اسے کچھ تھوڑا سر لیف دیا چھیٹے ڈالے اب رات کو آپ نے یہ آبِ حیات مام مبارکہ دیکھیں مبارک قلب دو چیزوں کے ساتھ قرآن میں آئے مام مبارکہ مارش جو آسمان سے اترتی ہے یہ پانی مبارک ہے مرکت کہتے ہیں اسے ہیں جو کسی شئے کی مخفی جو قوتیں ہیں انہیں اجاگر کر کے مار لے آئے یہ مرکت ہے زمین کے اندر روئنگی ہے مارش برسی اندر سے نکل آیا اس طرح کتاب مبارکن یہ کتاب مبارک ہے یہ کتاب مبارک ہے یہ تمہارے اندر سے تمہاری سوئی ہوئی روح کو بیدار کر کے پھر اسے غزہ دیتی ہے اب جب وہ قرآن کو پڑھے گا یا قرآن اس کے اندر جائے گا اسے معلوم ہوگا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ ہے شکر جو پیدا ہوگا اب اس کی گہرائی کے اس کے دل کی گہرائیوں میں شکر کے معنی کیا ہے احسان کی قدر شناسی شکر کو امام راغب نے تین مرحلوں میں بیان کیا ہے شکر بالقلب پہلے تو آپ کو معلوم ہو جو نعمت کسی نے دیئے کتنی بڑی ہے یہی احساس نہیں ہے کسی بچے کے ہاتھ پہ ہاتھ پہ آپ نے ہیرہ رکھ دیا اسے کیا پتہ یہ ہیرہ ہے یا یہ کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے وہ کیا کرے گا اس کی قدر بلکہ ٹوفی دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ زیادہ چیز نہیں ہے مجھے اس پتھر کا میں نے کیا کرنا ہے اس لئے کہ جو معلوم نہیں کی یہ ہیرہ ہے جب تک کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو اس کے متناسی پروپورشنیٹ شکر آپ کری نہیں سکتے پھر آپ کو زبان سے شکر ادا کرنا ہے الحمدللہ اللہذی انزل عالی علی عبدالکتاب یہ زبان سے شکر ادا کی پھر اس کا شکر کا حق ادا کرنا ہے اس نعمت کو استعمال کرنا ہے اگر نعمت لا کے رکھ دی تو بھی یہ ناشکری ہے کسی بچے کو لا کر کسی اس کے والد دے کتاب تھی بڑی امدہ اور وہ بڑا محضب بچہ ہے تھنکس دیڈ یا ڈیڈی اس نے شکری ادا کر دیا پھر کتاب جا کے جو رکھی کے بھی کھول کے دیکھا ہی نہیں تو ناشکری کر رہا ہے یا شکر کر رہا ہے زبان سے تو شکر ادا کیا تھا تو ناشکری کر رہا ہے لا قدری کر رہا ہے اس کو پڑھا ہی نہیں قرآن کا شکر کیا ہوگا وہ میرا کتاب چاہے جو ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اگر وہ سمجھیں گے کیونکہ میری اس پوری دعوت قرآنی کی جڑ اور بنیاد ہے دو چھوٹے چھوٹے کتاب چاہے ایک سنسرسٹ میں لکھا تھا اسلام کی نرشت سانیہ کرنے کا اصل کام یہ اسلام کی ریوائیول کیسے ہوگی اس کی شرط لازم کیا ہے اصل کام کیا ہے ہم نارے رگانے پر آگئے ہیں جنوس نکالنے پر آگئے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں تلواریں بھی اٹھا لی ہیں گولیاں بھی کھا رہے ہیں جانے بھی دے رہے ہیں اصل کام نہیں کر رہے وہ اصل کام کیا ہے یہ سنسرسٹ کی میری تحریک ہے اسلام کی نرشت سانیہ کرنے کا اصل کام اور پھر سنسرسٹ کی میری دو تقریریں تھیں جب میں نے جمعہ کا خود میں خطاب کیا تھا مسجد خضرہ صفرہ آباد میں مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے اس کو سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے اس پر عمل کرو جیسے کہ عمل کا حق ہے اور اسے چہار دانگِ عالم میں پھیلاؤ یہ تمہارے پاس امانت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلگو عنی ولو آیتا پہنچاؤ میری جانب سے سے ایک ہی آج پہنچاؤ کس نے فرمایا محمد الرسول اللہ پفشو ہو عام کرو اسے پھیلاؤ پانچ حقوق ہے مسلمان پر لیکن یہ سارے حقوق کب ادا ہوں گے جب قرآن کی نعمت کی قدر ہو جائے گی معلوم ہو کہ یہ کوہ نور ہی رہا ہے یہ کوئی کانچ کا چکڑا نہیں ہے کوہ نور ہی رہا ہے تب معلوم ہوگا اس کی کتنی حفاظت آپ کریں گے جس نے دیا ہے اس کا کتنا شکر ادا کریں گے پھر یہ کہ اسے کیسے سبھال کر رکھیں گے لیکن یہ کہ اگر قرآن کا شکر ہی نہیں ہے قرآن کی نعمت کا احساس ہی نہیں ہے یا ایوہ الناس قد جات کم معزت من ربکم و شفاؤن لما فی الصدور و غدم و بشرا للمومنین غدم و رحمت للمومنین قل بفضل اللہ و برحمتہی فبذالک فلیفرہو ہوا خیر مما یجمعون تنیہ میں انسان جو کچھ جمع کرتا ہے جائے ڈال مال دولت ہیرے جوارات زبرات اور کوئی انٹیکس کوئی جو ہیں وہ ڈیکوریشن پیسز جو کچھ ان سب سے زیادہ قیمتی شئے یہ قرآن لیکن اس کا احساس کب ہوگا جب روح بیدار ہو جائے گی جب وہ چکھے گی قرآن کو جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے قرآن سے جب قرآن کو سنتے ہوئے انسان چھوم جائے اس کے اندر کوئی شئے سمپیتھیٹک وائیبریشن میں آ جائے اسے اب کہے کہ ہاں یہی ہے جہاں سے میں خدایا ہوں وہی سے یہ کلام آیا یہاں سے میری روح آئی ہے وہی سے یہ کلام آیا اب یقین پیدا ہوا اس کو اقمال نے کہا ہے باطنی تجربہ ایک تجربہ وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے سن رہے ہیں کالوں سے چھو رہے ہیں اپنے ہاتھ سے سونگ رہے ہیں ناک سے اور ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنے جو ٹیسٹ مٹزے موں کے یہ ہمارا ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے لیکن ایک انٹرنل ایکسپیرینس ہے ساری جو بحث اٹھائی ہے لامہ اقمال نے ریکنسٹرکچن پر اس کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ انٹرنل ایکسپیرینس بھی اس ایکسٹرنل ایکسپیرینس کی طرح بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر قابل اعتماد ہے یہ ہے انٹرنل ایکسپیرینس لعل لکن تشکرون تو یہ تو پہلی منزل تیہ ہوئی ہے ابھی سوم رمضان سیام و قیام رمضان کا پہلا حاصل کیا ہوگا وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس قرآن کی عظمت سے واقف ہو جاؤ تاکہ تمہیں اس پر اس کی جو وقت ہے قدر و قیمت ہے اس کا اشاہ ہو جائے اب اگلا مرحلہ آئے گا اب یہ روح کچھ توانہ ہو کر کچھ ہوش میں آ کر کدھر اس کی توجہ ہوگی قُلُّ شَيْنْ يَرْجِعُوا إِلَىٰ أَسْلِ ہر شئ اپنی اصل جڑ کی طرف رجوع کرتی ہے ہمارا حیوانی وجود زمین کی طرف جاتا ہے یہ سورہ عراف میں جو کہا ہے بلان بن باورا کے بارے میں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ الْأَرْضِ زمینی خواہشات ہی کے چکر میں آپ ہیں تو گویا کہ آپ زمین میں دسے جا رہے ہیں روح بیدار ہوگی تو کدھر متوجہ ہوگی اپنے مرکز کی طرف مائلِ پرواز تا حسن بڑا پیارا مسئلہ ہے اگلا مسئلہ میں نہیں پڑتا لیکن یہ کہ یہ اپنے مرکز کی طرف اپنے ممنا اور سرچشمی کی طرف کہاں سے آئیے روح امرِ ربی کہ ادھر متوجہ ہو ہم پہا کرتے تھے اپنے ہائی سکول کے زمانے میں تو جو صبح پریئرز ہوتی تھی اس میں خاص نظم تھی مجھے یہ معلوم نہیں شاعر کون ہے مجھ کو ہے تیری جستجو تو مجھ کو تیری تلاش ہے خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے اب آپ دیکھئے پورے مذاہب کی تاریخ میں انسان کہاں کہاں گیا ہے خدا کو نوڑنے کے لیے کوئی برف پوش چوٹیوں کے اوپر جو ہے تپسیاں میں لگا ہوا ہے کیوں؟ رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے پرماتما سے لو لگانے کے لیے کوئی غاروں میں ہیں تپسیاں ریاضتیں کر رہا ہے کوئی سہراؤں میں گیا ہے گو تو مجھ کہاں کہاں گیا ہے کہاں کہاں گیا ہے کچھ آپ کو اندازہ ہی نہیں انسان اس کے اندر کوئی شئے ہے جو کسی کو تلاش کرنے میرے اندر ہی وہ شئے بھی ہے جو مجھ سے کہتی ہے کہ کچھ کھانا دالو اس موں کے اندر اس پیٹ میں ڈالا ہے وہ بھی میرے اندر شئے انہا لنفس اکالیہ کا حق قل یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے میرے اندر ہی کوئی شئے ہے جو کچھ اور شئے چاہتی ہے کچھ اور چیز کی متلاشی ہے وہ کسی اور شئے کے عشق میں ہے یہ دوسری بات ہے روح سے ہم نے صلاح رکھا ہے لوریاں دے دے کے تھپک تھپک کر ہم تو اپنے جسم کی طرح متوجہ ہیں لہٰذا ہمیں وہ پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی کہ یہ بھی واقعی میرے اندر کوئی پیاس ہے روح بیدار ہوگی تو وہ پیاس جو اس کے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کدھر متوجہ ہوگی اپنے پروردگار کی طرح یہ ربط ہے اگلی آیت کا آپ پڑھئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبًا جب یہ روح بیدار ہو کر اپنے مرکز کی طرح متوجہ ہوگی اپنے ممبا اور سرچشمے کی طرح متوجہ ہوگی اپنے مبدع کی طرح متوجہ ہوگی تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِیبًا انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں کہیں دور نہیں اس کی رگے جان سے بھی جاتا قریب ہیں ہم قریب ہیں جب چاہو ہمیں پکارو جب چاہو دعا کرو جب چاہو ماریابی حاضر کرلو ہم تو مائل میں کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو ہر روز رات کے آخری گھڑیوں میں سمائے دنیا تک نظور فرماتے ہیں اور ہماری طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ مِن مُسْتَغْفَرِن فَاُخْفِرِ اللَّهِ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی مانگنے والا حَلْ مِن سائلِن فَاُخْفِرِ اللَّهِ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں تم سوئے ہوتے ہو ہم تو غافل نہیں تم غافل ہو متوجہ تو ہو آؤ تو صحیح ہماری طرف حدیثِ قدسی میں آیا ہے میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں وہ پارش بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں میرا بندہ میرا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے میں اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہت عالی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں ملہِ عالی کی محفل میں ذکر کرتا ہوں یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نہیں تو تم غافل ہو بھائی ہم سے ہم تو غافل نہیں میں غائب ہو جاتا ہوں وہ تو غائب ہونے والی ہستی نہیں ہے حرآن حرآن موجود لیکن اب آئی بات اصل یہ دو طرفہ بات ہوگی مجھ سے دعا کرو کسی وقت کی پابندی نہیں کسی جگہ کی پابندی نہیں ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی دعا کر سکتے ہو میری کتاب کو حادمت لگانا مجھ سے دعا کر سکتے ہو دعا میں کوئی پابندی کریں لیٹے مانگو بیٹھے مانگو ناپاکی میں مانگو پاکی میں مانگو جب چاہو مانگو مجھ دعا میں کوئی خدغن اور جہاں پکاروں گے there and then I will listen to you and I will grant your prayers عجیب و جو ہے عجیب و دونوں من جواب دینا اور قبول کرنا اجابت استجابت دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے جواب دینا اور قبول کرنا عجیب و دعوت میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے لیکن فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میرا بھی تو کہنا مانو چاہیے کہ یہ بھی میرا کہنا مانے مجھ سے محبت کریں مجھ سے لو لگائیں میرے دین کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے فاغیوں کے خلاف مغاوت کریں میرے دین کا جھنڈا اونچا کریں یہ سارے آقام ہیں کہ یہ قرآن میں قَاتِلُوهُم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگلے ہی رقوں میں قتال کا حکم آ رہا ہے اور وہ گھوڑوں کو روضہ رکھوا دیتے بتا دیا یہ روضہ تمہیں کس لیے رکھوایا جا رہا ہے اگلے ہی رقوں کے اندر حکم ہے قَاتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ النَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَقَاتِلُوهُمْ اَتَّا لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اللہ کے لیے دین ہو جائے کورا کا پورا نظام اللہ کے تابعے آ جائے اس کے لیے پہلے دعوت دو محنت کرو جد و جود کرو اس دعوت کے نتیجے میں جمعیت فراہم کرو جب جمعیت اتنی ہو جائے کہ پھر اس باطل نظام کے خلاف مغاوت کر سکو تو کرو مغاوت اگر باطل نظام کے خلاف مغاوت نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے مغاوت ہے تمہاری پہلے ذہنی مغاوت ہے آپ اس اون کیجئے ذہنی اعتبار سے نفسی آتی ہے اعتبار سے میں اس نظام کو نہیں اون کرتا ہوں لیکنسائل نہ کیجئے اس کے ساتھ کوئی تاون نہ کیجئے اس کے ساتھ کوئی چاکری اور ملازمت نہ کیجئے اس کی تن مندھن لگائیے اس نظام کو بدلنے کے لیے چاہے ابھی وہ دعوت کے مرحلے میں ہے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے تربیت دی جا رہی ہے دسکیہ کیا جا رہا ہے لیکن حدث چاہے تاکہ اللہ کا دین غالب میرا بھی تو کہنا سنیں اور مانیں میں جہاد کا حکم دیتا ہوں تو جہاد کریں میں اخامت دین کا حکم دیتا ہوں عقیم الدین تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں میں قتال کا حکم دوں تو قتال کریں فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ہی اپنا ایمان پختہ رکھیں توقل کریں تو مجھ پر کریں محبت کریں تو مجھ سے راضی رہے تو میری تقدیر پر راضی رہیں توقل ہو راضی برعدائِ رب ہو اطاعت ہو جب تک یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے نہ ہو جائیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ خُمَّنْ لِلَّهِ اصل میں تو مومن وہ ہوتے ہیں جو سب سے بڑھ کر شدید ترین محمد اللہ سے کرتے ہیں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَادْوَاجُكُمْ وَارْشِرَتُكُمْ وَامْوَانُ الْسْطَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوْ حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے نبیین سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنے سپاؤسس بیوی کے لیے شوہر شوہر کے لیے بیوی اور جشتے دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں تمہارے وہ کاروبار جن کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد بازاری نہ ہو جائے کہیں پر جو ہے ریسیشن نہ آ جائے اور تمہارے وہ مکان اور محلات جو تم نے بنائے ہیں اگر یہ آش چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ پر جنگ کرنے سے جہاد سے تو جہاد دفعہ ہو جاؤ بیٹھو وہاں جہاں تک کہ ہم اپنا فیصلہ سنا دیں اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے قرآن آیت نمبر چوبیس سورہ توبہ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اب وہ لفظ آگیا رُشْتُ دیکھئے پہلے آیتا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ روزے کی ریاضت ہے روزے کی ریاضت کا حاصل رمضان کے روزے کے ساتھ قیام اللیل کا دو گنا پروگرام دن میں روزہ رات کا قیام قرآن کے ساتھ اس کا پہلا نتیجہ کیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگا ہو جاؤ تمہیں معلوم ہو جائے کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے دیئے اور آخری بات یہ جب تمہاری روح بیدار ہو جائے گی اپنے مالک کے ساتھ ہم کلام ہوگی اسی کا نام دعا ہے دعا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اَدْدْعَوْ مُخْلْ عِبَادَة یہ عبادت کا جوہر ہے اَدْدْعَوْ حُوَ الْعِبَادَة دعا ہی تو اصل عبادت ہے یہ دعا ہی تو ہمیں میسن نہیں ہے ستنا رکعتیں پڑھنی ہیں ہم نے عشاء کی لیکن اللہ کے ساتھ کوئی لوگ نہیں لگی ادھر کی ادھر کی سوچیں آ رہی ہیں ستنا رکعتیں پڑھی ہو یا ساتھ پڑھی ہو دس پڑھی ہو آپ کو عجر ملے گا لیکن آپ کو دعا کی نصیب نہیں ہوئی دعا کب ہوتی ہے بقول اقبال یہ جو میرے اندر ہے فائنائٹ ایگو انعائے صغیر انعا میں یہ چھوٹی سی انعا ہے اس انعائے کبیر اس انعائے کبیر کے لیے سب سے بڑی جو مذہر آیت ہے قرآن مجید میں وہ سورہ تاہ کی اننی ان اللہ لا الہ الا انا میں ہوں وہ اللہ جس کے سوا کوئی الاد ہے اننی ان اللہ لا الہ الا انا یہ ہے فعبدنی واقم السلاة لذکری یہ انعائے کبیر ہے ان فائنائٹ ایگو اللہ ان اللہ یہ بک انع اور یہ چھوٹی سی انع ہے انع میں جب یہ انعائے صغیر انعائے کبیر کے روبرو آتی ہے ہم کلام ہوتی ہے یہ ہے دعا اگر یہ جاگی نہیں بیدار ہوئی نہیں ہم کلام ہوئی نہیں تو دعا تو حاصل نہیں ہوئی مخے عبادت جو ہے جوہر عبادت کا حاصل نہیں ہوا ہاں ایک شکل ہے عبادت کی مراسل میں عبودیت ہے یہ اشکال ہے رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی یا تلقینِ غزالی نہ رہی ایک شکل ہے تم نے کر لی عجر ملے گا آخر وقت نکالا ہے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عجر سے محنت کا جو اجنت وہ دے گا لازم ان اس پر بھی دے گا لیکن حقیقتِ صلاة کوئی اور شئے ہے اسی لئے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة و میراج المومنین اہلِ ایمان کے لئے یہ میراج کی درجہ کی شئے ہیں میراج میں مقالمہ ہوا جاتا التحیات للہ والسلوات والطیبات یہ حضور نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کس نے کہا اللہ نے فرمایا السلام علینا وعلا عباد اللہ صلی اللہ حضور نے فرمایا اس سلامتی میں میں تمام اللہ کے نیک بندوں کو شامل کر رہا ہوں سلامتی مجھ پر بھی ہو اور تمام اللہ کے نیک یہ مقالمہ ہے مخاتمہ ہے جب تک یہ مقالمہ اور مخاتمہ کی شکل نہیں اگر وہ انائے صغیر جاگی ہی نہیں سوئی ہوئی ہے گوئے ہوش ہے پڑی ہوئی ہے اسے سک رہی ہے یا مر چکی ہے روح مر بھی جاتی ہے جسم زندہ ہے روح مر چکی ہے جسم جان کے ساتھ زندہ ہے حیوان انسان زندہ ہے انسان انسان مر چکا ہے اس لیے قرآن کہتا ہے نبی یہ مردہ ہیں امواتن غیر و آہیا یہ نہیں سنتے ہیں یہ آپ کو سمجھتے ہیں آپ کی یہ بڑے گوھر سے سن رہے ہیں یہ نہیں سن رہے ہیں یہ تو مردہ ہے روحانی طور پر مردہ ہے ان کی روح مر چکی ہے یہ تو حیوان رہ گیا زندہ صرف یہ چلتے پھلتے مقمرے ہیں یہ چلتے پھلتے تازیے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں یہ ابو جہل کون ہے اور ابو لہب کون ہے یہ حیوان ابو جہل ہے اور حیوان ابو لہب ہے دائر بات ہے کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے اور ملی کی بھی ہے اور کان کتے کی بھی ہے ملی کی بھی ہے کتہ بھی دیکھ کر گاڑی آ رہی ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے تم نے بچا لیا تو کونسا بڑا قبال کیا وہ اندر کا انسان مر چکا ہے یہ بیدار ہو اور ہم کلام ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر آتا ہے اللہ جواب دیتا ہے روحانی کان کھلے ہو تو تم جواب سنوگے ان کانوں سے نہیں انسان وہی جب محمد پر آئی تھی ان کانوں سے نہیں آئی تھی وہ دل پر اتری تھی برائے راست فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكُ ان کانوں کا ان آنکھوں کا سوال نہیں ہے وہ دل پر برائے روح محمدی پر یہ روح اسی لئے وہی کو بھی روح کہا گیا ہے لانے والا بھی روح الروح الامین جس پر لایا گیا وہ بھی روح روح محمدی جس کا بسکن ہے قلب محمدی اور جو لائی گئی وہ بھی روح ہے یہ قرآن ہم نے نازل کیا ایک روح ہے اے محمد جو آپ پر نازل کیا مَاکُنْتَ تَدْرِي مَلْكِتَابُ وَلَلْا لِمَانِ اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کتاب کیا شریعت کیا ایمان کیا وَلَاكِنْ جَعْلْنَاهُ نُورًا ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر پارا ہے یہ ہے اس کے لئے ہے اصل رشت اب آخری لفظ آیا رشت یہ گویا کہ جو مختلف الفاظ ہے قرآن میں کامیاب فائزون اُلَاكَهُمُ الْفَائِزُون ٹھیک ہے فوس کامیابی تک پہنچنے والا اُلَاكَهُمُ الْمُفْلِحُون یہ ایک اور لفظ ہے لیکن راشدون یہ چوٹی کا لفظ ہے اس لئے صحابہ کے لئے آیا اُلَاكَهُمُ الْرَاشِدُون سورہ الْحجرات میں اس لئے انسانوں میں سے نبیوں کے مان سب سے اُرچے چوٹی کے انسان ابو بکر عمر عثمان علی ان کے لئے آیا خُلَفَاؤُ الرَّاشِدُون عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْبَحْدِيينَ یہ رشت ہے رشت تک پہنچنا ہے تو یہ کام ہے اور یہ ہے اصل حاصل سیام و قیام رمضان کا اُلَاكَهُمُ الْرَاشِدُونَ اللہم ربما نجعلنا منهم اللہم ربما نجعلنا منهم اللہم ربما نجعلنا منهم موسیقی